بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہا ٹی وی کے معزز ساتھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات دوستو ایک مرتبہ پھر بہت ہی خوبصورت اور اچھے اچھے وظائف کے ساتھ ہم آپ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہیں دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے رزق کی کشادگی کے متعلق یعنی رزق کو کیسے بڑھایا جائے اپنے رزق روزی کی وجہ سے آج کہ ان حالات میں ہر بندہ پریشان ہے مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو ہم امت مسلمہ کی اسی ہمدردی کی نیت سے بہت ہی خوبصورت تین وظائف جو ہیں وہ لے کر آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں وسط رزق کے لئے جو پہلا وظیفہ ہے وہ عرض کرتا جاؤں پہلا وظیفہ جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سنیے گا یا مصبیبل اسباب یا مصبیبل اسباب پانچ سو بار اول آخر درود پاک گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یعنی یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بھی گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے اور بعد نمازِ عشاء بعد نمازِ عشاء خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے ننگے سر یعنی سر پہ ٹوپی رومال یا کپڑا بغیرہ نہیں ہونا چاہیے ایسی جگہ پر کھڑے ہوں کہ آسمان کے درمیان اور آپ کے سر کے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہ ہو یہاں تک کہ سر پہ ٹوپی بگرہ بھی موجود نہ ہو تو یہ وظیفہ پڑھیں یا مسبیب الاسباب ایک سو گیارہ مرتبہ بلکہ پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے اور گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک اول آخر پڑھنا ہے اور وسطِ رزق کے لیے تلاشِ معاش کے لیے درسارہ وظیفہ جو ہے وہ یہ ارز کرتا ہوں کہ سورہ اخلاص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک ہزار بار اول آخر سو سو مرتبہ درود پاک پڑھ کر یہ چاند کی پہلی چودمی تک میں پڑھنا بہت ہی مؤثر رکھتا ہے تو اس وظیفے کو بھی پڑھیں تو اللہ تبارک وطالعہ اپنے فضل و کرم سے رزق کے دروازے جو ہے وہ کھول دے گا اور تیسرہ وظیفہ تیسرہ وظیفہ بہت ہی نہایت ہی آسان ہے جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کو کبھی فاقعہ نہ ہوگا انشاءاللہ تبارک وطالعہ حضرت خواجہ کلیم ملہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادائے قرض اور فاقعہ دور کرنے کے لیے سورہ واقعہ کو مغرب کی نماز کی بات پڑھو تو دوستو یہ تھے تین وظائف رزق کے حوالے سے جو میں نے بیان کی ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ تمام امت مسلمہ کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں کہ آج جو سلاب کا اب چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سلاب زدگان کی بھی مدد کرے اور جتنے بھی احباب رزق کی وجہ سے پریشان ہیں حق تبارک وطالعہ سب کو کشہدگی رزق عطا فرمائے جزاکاللہ خیرہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ